ابنے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے مطہم کردنِ غلامان او خواجہ تاشاں مر لقمان را کے آن میوہائے پر وریدہ او گزیدہ آوردیم او خوردہ است یعنی غلاموں اور ساتھیوں کا حضرت لقمان علیہ السلام کو متہم کرنا کہ ہم عمدہ اور اچھے میوے لائے اور وہ اس نے کھا لیے ہیں حضرت لقمان اپنے آقا کے سامنے اس کے غلاموں میں حقیر تھے وہ غلاموں کو میوہ لانے کے لیے باغ میں بھیجتا تھا تاکہ اس کے لیے بفراغت میوہ آئے غلاموں میں حضرت لقمان علیہ السلام تو فیل کی طرح تھے حکمتوں سے پر تھے رات کی طرح کالی صورت تھی ان غلاموں نے جمع شدہ میووں کو لالچ کی لوٹ مار سے خوب کھایا یہاں مترجم نے حاشے میں لکھا ہے کہ لقمان علیہ السلام ایک بڑے دانشور اور صاحب حکمت شخص کا نام ہے اس کو بعض لوگ نبی بھی مانتے ہیں لقمان علیہ السلام کی دوسرے غلاموں کے مقابلے میں آقا کے یہاں کوئی عزت نہ تھی تو فیل ایک شخص کا نام ہے جو بلا بلائے دعوتوں میں شرکت کرتا تھا اور زلیل ہوتا تھا اور یہاں حاشہ ختم ہوتا ہے انہوں نے آقا سے کہا وہ لقمان نے کھائے ہیں آقا حضرت لقمان علیہ السلام پر بگڑا اور ناراض ہوا جب اس نے حضرت لقمان علیہ السلام سے وجہ دریافت کی اپنے آقا کی ناراضی کے سلسلے میں انہوں نے لبکشائی کی حضرت لقمان علیہ السلام نے کہا اے آقا خدا کے سامنے خیانت کرنے والا غلام پسندیدہ نہیں ہو سکتا اے سردار امتحان لے لیجئے اصلیت دکھانے کے لیے مسحل کا شربت پلا دیجئے اے داتا ہم سب کا امتحان لے لیجئے ہمیں گرم پانی پیٹ بھر کر پلا دیجئے اس کے بعد ہمیں جنگل میں نکال دیجئے آپ سوار اور ہم پیدل دوڑیں تب تو بد کردار کو دیکھ لینا رازوں کو کھولنے والے کی حکمتوں کی وجہ سے آقا گرم پانی کا ساقی بن گیا غلاموں کے لیے اور انہوں نے خوف کی وجہ سے پی لیا اس کے بعد ان کو جنگلوں میں نکال دیا وہ لوگ اونچی نیچی جگہ دوڑے مشقت کی وجہ سے وہ قیع میں مبتلا ہو گئے پانی نے ان کے پیٹ سے میوے نکال ڈالے جب حضرت لقمان علیہ السلام کی ناف سے قیع آئی ان کے پیٹ میں سے صاف پانی نکلتا تھا جب حضرت لقمان علیہ السلام کی دانائی یہ کرشمہ دکھا سکتی ہے تو رب الوجود کی حکمت کیا ہوگی یعنی جس دن سب رازوں کی آزمائش کی جائے گی تم میں وہ باتیں ظاہر ہوں گی جو ناپسندیدہ ہیں یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ رب الوجود یعنی وجود کا پالنے والا اور طبلہ کا مطلب ہے آزمائے جائیں گے السرائر یعنی سریرہ کی جمع ہے کامن کا مطلب ہے پوشیدہ اور لا یشتہہ کا مطلب ہے ناپسندیدہ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے جب ان کو گرم پانی پلایا گیا پارا پارا کر دیے گئے تمام پردے ان کارناموں سے جنہوں نے رسوا کیا کافروں کی سزا آگ اسی وجہ سے بنی ہے کہ پتھر کی آزمائش آگ سے ہوتی ہے اس پتھر جیسے دل کو کتنی ہی ہم نے نصیحت کی اس نے نصیحت قبول نہ کی یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ پتھر کو آتش گیر مادہ سے توڑا جاتا ہے کافروں کے دل کو قرآن نے پتھر سے تعبیر کیا ہے اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے خراب زخم کو خراب دواہی قابو میں لائی ہے گدھے کے سر کے لیے کتے ہی کے دانت مناسب ہیں خبیصات کے لیے خبیصوں کا ہونا ہی دانائی ہے برے کا برا ہی جوڑا اور لائق ہے پس تو جو جوڑا چاہے بنا لے اس میں فنا ہو جا اور صفات کو قبول کر لے پس تو جس راستے پر چلنا چاہے چل دوست کی صفات میں فنا اور ہم شکل بن جا نور چاہتا ہے تو نور کے لیے مستعد بن دور ہونا چاہتا ہے تو متکبر اور دور ہو جا یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ حدیث شریف میں ہے المرعو علی دین خلیلہی فلینظر اہدکم من یخالل یعنی انسان اپنے دوست کا مذہب اختیار کر لیتا ہے تو غور کر لے کس سے دوستی کر رہا ہے اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے اگر اس برباد قید خانے سے رہائی چاہتا ہے دوست یعنی اللہ تعالی سے سرکشی نہ کر اور سجدہ کر اور قریب ہو جا سرکشوں کو سراسر عذاب میں سمجھ سر تسلیم خم کر دے اور اللہ تعالی بہتر جانتا ہے اس بات کا خاتمہ نہیں ہے اے زید رضی اللہ عنہ اٹھ گویائی کے براق کو باندھ دے اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے بقیہ قصہ زید رضی اللہ عنہ در جواب حضرت رسالت علیہ السلام یعنی آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب میں حضرت زید رضی اللہ عنہ کا بقیہ قصہ جب بولنا عیب کی پردہ دری کرنے والا ہے وہ غیب کے پردوں کو چاک کر دیتا ہے ہرچند کہ اللہ تعالی کو غیر مطلوب ہے اس ڈھول پیٹنے والے کو نکال دے راستہ بند کر دے تیز نہ دوڑ باغ کھینچ راز کا چھپا ہوا ہونا بہتر ہے ہر انسان کا اپنے خیال کے مطابق خوش رہنا بہتر ہے اللہ تعالی چاہتا ہے کہ اس سے نا امید بھی اس عبادت سے موہ نہ موڑیں جو لوگ اس کی عبادتوں سے مشرف ہیں اس کی فرما برداریوں میں مشہول ہیں وہ بھی امید سے مشرف ہوں کیونکہ چند روز وہ بھی ہم رکاب رہے ہیں رحمت چاہتی ہے کہ وہ سب پر نازل ہو برے اور بھلے پر رحمت کے عام ہونے کی وجہ سے اللہ تعالی چاہتا ہے کہ ہر حاکم اور محکوم امید و بیم میں رہیں اور ڈرتے رہیں یہ امید و بیم پردہ پوشی کی صورت میں ہو سکتی ہے تاکہ پسے پردہ وہ پرورش پاتے رہیں جب تُو نے پردہ چاک کر دیا امید و بیم کہاں رہی غیب کی شان و شوکت برملہ ہو گئی یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ نومیدہ کا مطلب ہے وہ لوگ جو غلط عقیدے کی وجہ سے نفس العمر میں مایوس ہیں یعنی اخفائے اسرار میں یہ بھی حکمت ہے کہ یہ لوگ بھی مایوس نہ ہوں جب تک انسان کے عمال پردے میں ہیں امید و خوف سے ورنہ یقصو ہو جائے گا اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا نام ہے حکایت اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ اس حکایت کا مقصد یہ ہے کہ انکشاف حقیقت کے بعد خوف و رجع ختم ہو جاتا ہے اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے ایک نوجوان نے دریہ کے کنارے پر خیال کیا کہ ہمارا مچھیرہ سلمان علیہ السلام ہے یہ اگر وحی ہے تو یہ تنہائی اور چھپاؤ کیوں ہے ورنہ اس کا سلمان علیہ السلام جیسا چہرہ مہرہ کیوں ہے اس خیال میں وہ دو دل ہو رہا تھا یہاں تک کہ حضرت سلمان علیہ السلام مستقل بادشاہ بن گئے دیو چلا گیا ان کے ملک اور تخت سے بھاگ گیا ان کے نصیبہ کی تلوار نے شیطان کا خون بہا دیا انہوں نے اپنی انگلی میں انگوٹھی پہنی دیو اور پریوں کا لشکر جمع ہو گیا لوگ دیدار کے لئے آئے ان میں وہ گمان کرنے والا بھی تھا جب اس نے ان کی انگلی میں انگوٹھی دیکھی اس کا گمان اور خیال ختم ہو گیا یہاں مترجم نے حاشیر میں لکھا ہے کہ دیو وہ جن تھا جس نے انگوٹھی چھرائی تھی حضرت سلمان علیہ السلام کی سلطنت دوبارہ جم گئی وہ شخص جس نے حضرت سلمان علیہ السلام کو مچھلیاں پکڑتے دیکھا تھا جبکہ وہ سلطنت سے محروم ہو کر ایک مچھرے کے گھر میں روپوش ہو گئے تھے ایک روز حضرت سلمان علیہ السلام کے جال میں وہ مچھلی آ گئی جس نے وہ انگشتری نگل لی تھی جو دیو سے دریا میں گر پڑی تھی اور جس کے بل پر حضرت سلمان علیہ السلام حکومت کرتے تھے اور مچھلی اور اس مچھلی کے پیٹ سے وہ انگشتری نکال کر حضرت سلمان علیہ السلام نے اپنی انگلی میں پہن لی اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے اس وقت وہم اس وقت تک رہتا ہے جبکہ وہ پوشیدہ ہے اٹکل بغیر دیکھی چیز کے لیے ہے غائب چیز کا خیال سینے میں استوار ہوا جب وہ حاضر ہو گئی خیال ختم ہوا اگر منور آسمان نہ برسنے والا ہے تاریخ زمین بھی بغیر نشو نمائکے ہے اللہ نے فرمایا ہمیں غیب پر ایمان لانے والے درکار ہیں اس لیے میں نے دنیا کے سوراخ بند کر دیئے ہیں اگرچہ ظاہر کرنا خود کمال ہے کیونکہ جانوں کو وہم سے رہائی دے دیتا ہے لیکن سو میں سے ایک کو ایمان بلغیب ہوتا ہے خوب سمجھ لے اور مکر اور شک سے درگزر کر یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ وہم جو چیز پوشیدہ اور مخفی ہو وہاں وہم کارفرما ہوتا ہے عالم کی شادابی کے لیے بارش ہونا ضروری ہے جو کہ عبر کے ہجاب کے ساتھ نازل ہوتی ہے ورنہ زمین میں بالیدگی نہ ہوگی اسی طرح اخفائے غیب میں بھی مسلحت ہے تمام عالم کا مومن ہو جانا مسلحت باری کے خلاف ہے اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے اگر اظہار کے لیے میں آسمان میں شگاف لگا دوں تو کیا تم اس میں شگاف دیکھتے ہو کیسے کہوں تاکہ اس اندھیرے میں اٹکل لگاتے رہیں ہر آدمی الگ الگ جانب کو رخ کرے تاکہ ایک عرصے تک کام الٹے رہیں چور کتوال کو سولی پر چڑھا دے تاکہ آلی حمد بادشاہ ایک عرصے تک غلام کا غلام رہے یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ اگر میں غیب کے مشاہدہ کے لیے آسمانوں کو شق کر دیتا تو حل طرح من فطور کی دعوت نہ دیتا قرآن میں اللہ کی حکمت پر استدلال میں یہ آیت ہے فرج البسرہ حل طرح من فطور اے انسان تو نے اپنی نظر آسمان پر دوڑا کیا اس میں تجھے کوئی شگاف نظر آتا ہے غیب میں یہ حکمت بھی ہے کہ کچھ دن کام اُلٹ پلٹ چلتے رہیں اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے غیب کی صورت میں عبادت خوب اور بہتر ہے عبادت کرانے میں غیب کی حفاظت اچھی ہے کہاں ہے وہ جو بادشاہ کے سامنے بادشاہ کی تعریف کرے اس کے مقابلے میں جو غائبانہ شرمائے وہ قلعہ دار جو مملکت کے کنارے پر بادشاہ اور سلطنت کے سایہ سے دور لا تعداد مال کے لئے قلعہ کو نافروخت کرے دشمنوں سے قلعہ کی حفاظت کرے دنوں کے کنارے پر بادشاہ سے غائب حاضر کی طرح وفا کی نگہ داشت کرے بادشاہ کے نزدیک وہ دوسروں سے بہتر ہوگا جو دربار میں حاضر ہیں اور جاں فشانی کر رہے ہیں غیبت میں کام کی تھوڑی بھی نگہ داشت موجودگی کی لاکھ کار گزاری سے بہتر ہے اور یہاں مترجم نے حاشے میں لکھا ہے کہ یہاں سے بھی اخفائے احوال کی حکمت بیان کرنا شروع کی آیاتِ الہیہ کے مشاہدے کے بعد ایمان متبر نہ ہوگا علمِ لدن کا مطلب ہے خدا جس کو چاہے گا خود علمِ وحبی عطا فرما دے گا اور وہ غیب پر متعلہ ہو جائے گا تو خاموش ہو جا جب مشاہدہ ہو جائے گا تو پھر کسی گواہ کی ضرورت نہ رہے گی اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے فرما برداری اور ایمان اب قابلِ تعریف ہے مرنے کے بعد مشاہدہ کی صورت میں نامقبول ہے چونکہ غیب اور غائب اور چھپا ہوا بہتر ہے تو موہ کو بند کر لے خاموش رہنا بہتر ہے اے بھائی بات کہنے سے دست بردار ہو جا وہ اللہ تعالی علمِ وحبی خود پیدا کر دے گا سورج کے لئے اس کا چہرہ کافی گواہ ہے سب سے بڑا گواہ کون ہے خدا ہے نہیں میں تو شہادت دوں گا جیسا کہ بیان میں ساتھ ہیں اللہ بھی اور فرشتے بھی اور علماء بھی اللہ گواہی دیتا ہے اور فرشتے اور علماء کہ رب نہیں ہے مگر وہ جو ہمیشہ رہے نی بگو یم چونکرین شد دربیان ہم خدا دہم ملک ہم عالماء یشہد اللہ والملک واہل العلوم انہو لا رب الا من یدوم یہاں مترجم نے حاشی میں لکھا ہے کہ اوپر کا مضمون تھا کہ صرف اللہ کی گواہی ہی کافی ہے آفتاب آمد دلیل آفتاب اب اس مضمون سے گریز ہے کہ ہاں اللہ کی گواہی کافی ضرور ہے لیکن چونکہ اللہ نے اپنی گواہی میں فرشتوں اور اہل علم کو شریک کیا ہے تو میں بھی گواہی دیتا ہوں قرآن پاک میں ہے شہد اللہ انہو لا الہ الاہو والملائکت وعول العلم اللہ اس پر گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور فرشتے اور اہل علم گواہی دیتے ہیں اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے جب اللہ تعالی نے گواہی دے دی تو فرشتے کیا ہوتے ہیں کہ وہ گواہی دینے میں شریک ہوں یہ اس لیے کہ کرنوں اور سورج کی موجودگی کی کمزور آنکھیں اور دل طاقت نہیں رکھتے ہیں جب چھمگادر جو سورج کی چمک کی تاب نہیں لاتی ہے امید توڑ بیٹھتی ہے تو فرشتوں کو ان چاندوں کی طرح سمجھ جو آسمان پر سورج کو جلوہ دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ روشنی ہم نے سورج سے حاصل کی ہے قائم مقام بن کر ہم کمزوروں پر چھمکے ہیں یہاں مترجم نے حاشے میں لکھا ہے کہ اب یہ سمجھانا ہے کہ خدا کی گواہی کے بعد فرشتوں اور علماء کی گواہی کی کیا ضرورت تھی جس طرح سورج کے ہوتے ہوئے چاند اور ستاروں کے وجود میں مسلحت کار فرما ہے اسی طرح اللہ کی گواہی کے بعد فرشتوں کی گواہی میں مسلحت کار فرما ہے جس طرح مختلف تاریخوں کے چاند کے نور میں فرق ہے اسی طرح فرشتوں کے مراتب میں فرق ہے اور یہاں مترجم کا حاشہ ختم ہوتا ہے نئے چاند چاند یا تین روزہ چاند یا چودویں کے چاند کی طرح ہر ایک فرشتہ کا نور اور قدر میں ردبہ ہے نور کے تین تین یا چار چار بازوں کی وجہ سے مرتبے کے اعتبار سے ہر فرشتہ کو وہ نور حاصل ہے جیسے انسانوں کے عقلی بازو کہ ان کے درمیان بہت بڑا فرق ہے ہر انسان کا نیکی اور بدی کے اعتبار سے ساتھی وہ فرشتہ ہوگا جو اس کے مناسب ہوگا چندے کی آنکھ میں سورج کی روشنی کی تاب نہیں ہے ستارہ اس کی شما بن گیا یہاں تک کہ اس کو راستہ مل گیا یہاں مترجم نے حاشہ میں لکھا ہے کہ حدیث شریف میں ہے کہ اصحابی کن نجومی بی ایتہم اقتدائتم احتدائتم میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں تم جس کی بھی پیروی کر لوگے رہیاب ہو جاؤگے ستاروں کے دو فائدے ہیں ایک رہنمائی دوسرے یہ کہ وہ شیطانوں کے لئے گرز بھی ہیں جو شیاطین آسمانی باتیں چرانے کی کوشش کرتے ہیں ان کو ہلاک کر دیتے ہیں اسی طرح صحابہ جو اہل العلوم ہیں وہ منکروں کی ہلاکت کا سبب ہیں اور یہاں حاشہ ختم ہوتا ہے اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے گفتن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مرزید رضی اللہ عنہ را کہ این سر را فاش ترزین مگو اور مطابعت نگہدار یعنی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا زید رضی اللہ عنہ سے فرمانا کہ اس راست کو اس سے زیادہ کھل کر نہ کہہ اور فرما برداری کا لحاظ رکھ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ ستارے ہیں جو مسافروں کی شما اور شیطان کے لئے گرز ہیں اگر ہر شخص کے لئے وہ آنکھ اور طاقت ہوتی کہ جس سے آسمان کے سورج سے نور حاصل کر سکتا اے زلیل ستارے کی پھر کیا ضرورت تھی وہ سورج کی روشنی کا رہنما کب ہوتا اس کو کسی چاند اور ستارے کی ضرورت نہ تھی جو حق کے سورج کا گواہ ہوتا چاند عبر اور خاک اور سایہ سے کہتا ہے میں تم جیسا انسان ہوں مجھ پر وحی آتی ہے یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ قرآن میں ہے قُلْ اِنَّمَا أَنَا بَشْرُمْ مِتْلُكُمْ يُوْحَا اِلَيَّا اے نبی تم لوگوں سے کہہ دو میں تم جیسا انسان ہوں مجھ پر وحی آتی ہے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے اللہ نے فرمایا ہے اسی طرح سے ہم نے اپنے حکم سے دین کی جان یعنی قرآن تمہاری طرف وحی کے ذریعے بھیجی ہے تم نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا چیز ہے اور نہ یہ جانتے تھے کہ آسمان کس کو کہتے ہیں براہِ راست من جانب اللہ افاظہِ عوام کے لئے مناسب نہیں اس لئے رسول واسطہ بنے بنے ہیں اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے دراصل تمہاری طرح میں بھی بے نور تھا وحی کے سورج نے مجھے یہ نور عطا کیا ہے سورجوں کی بنسبت میں تاریخ ہوں انسانوں کی تاریخیوں کے لئے میرے پاس نور ہے میں اس لئے ضعیف ہوں کہ تُو برداشت کر سکے کیونکہ تُو زیادہ چمکدار سورج کا مرد مردِ میدان نہیں ہے میں شہد اور سرکہ کی طرح باہم مل گیا ہوں یہاں تک کہ جگر کی بیماری تک پہنچ گیا ہوں اے گرفتارِ مرس جب تُو بیماری سے نجات پا جائے سرکہ کو چھوڑ دے شہد چاٹ لے تختِ دل مامور شد پاکز ہوا بروِ الرحمن علالعرش استوا جب اس کا دل خواہشات سے پاک ہو کر نور سے بھر گیا تو الرحمن علالعرش استوا کا مصداق ہو گیا اس کے بعد بلا واسطہ دل پر محکم دل پر حکم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب دل کو یہ ربط حاصل ہو گیا اس بات کا خاتمہ نہیں ہے حضرتِ زید رضی اللہ عنہ کہاں ہیں تاکہ میں ان کو روکوں کے رسوائی نہ کر ان رازوں کے کہنے میں دانائی نہیں ہے اظہار کے لئے قیامت آ رہی ہے یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ اب قالی اور قولی تعلیمات کی ضرورت نہیں ہے اسرارِ الٰہی کی معرفت بزریا علمِ لدنی حاصل ہونے لگے گی جب دل ہوا اور حوث سے پاک ہو جائے گا اللہ کی تجلیات اس پر ایسی ہی ہوں گی جیسی کے عرش پر جب اللہ سے رابطہ پیدا ہو جاتا ہے اللہ تعالی دل پر براہ راست الہام فرما ہوتا ہے اور اس کو علومِ لدنیا حاصل ہو جاتے ہیں اسرار کا کھولنا رسوائی کا سبب ہے قیامت کے دن سب چھپے ہوئے راز کھل جائیں گے اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے رجوع بحکایت زید رضی اللہ عن یعنی حضرت زید رضی اللہ عن کی حکایت کی طرف واپسی اے مخاطب اب تو زید رضی اللہ عن کو نہ پائے گا کیونکہ اب وہ چل دئیے مجلس کی آخری سف سے روانہ ہو گئے اور تیزی سے روانہ ہوئے تو کیا ہے زید خود اپنے آپ کو نہیں پا سکتے ہیں اس ستارے کی طرح جس پر سورج جس پر سورج روشنی ڈال دے تو نہ اس ستارے کا نقش پائے گا نہ نشان نہ کہکشان کے راستے میں تو تنکہ پائے گا ہمارے لا محدود حواس اور قوت گویائی ہمارے شہنشاہ کی دانش کے نور میں فنا ہو گئی یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ زید رضی اللہ عنہ فنا کے اس مقام پر پہنچ گئے ہیں خود ان کو اپنی خبر نہیں ہے اصل میں ایک کہکشان ہے یہ باریک ستاروں کا لمبا مجموعہ ہے اور ایسا ہے جیسا کہ گھاس کا گٹھر زمین پر ڈال کر کھیچا جائے تو زمین پر نشانات ہو جاتے ہیں یہ آسمان پر رات کی تاریکی میں جنوبن اور شمالن ایک سڑک کی صورت میں نظر آتا ہے جب سورج نکلتا ہے نہ ستارے نظر آتے ہیں نہ کہکشان اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے ان روحوں کے حواس اور عقلیں اس عالم میں لدینا محدرون کے مقام میں موجزن تھے جب رات آئی پھر کام کا وقت آ گیا چھپے ہوئے ستارے کام میں لگ گئے یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ عالمِ ارواح میں ہمارے تمام حواس خدای نور میں اسی طرح محف تھے جیسے کہ حضرت زید رضی اللہ عنہ پر محویت تاری ہوئی سورہ یاسین میں مذکور ہے انکانت اللہ صیحتا واحدتا فَإِذَا هُمْ جَمِيعُ لَدَيْنَ مُحْدَرُونَ قیامت بس ایک روز کی آواز ایک زور کی آواز ہوگی تو بس لوگ ہمارے حضور میں حاضر کیے جائیں گے جس طرح ستارے دن میں چھپ جاتے ہیں اور رات آتے ہی مصروفِ عمل ہو جاتے ہیں اسی طرح جب انسان پر شب یعنی موت تاری ہوتی ہے اور روح عالمِ ارواح میں پہنچ جاتی ہے تو ملائکہ اس میں تصرف شروع کر دیتے ہیں اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے دنیا کی تمام مخلوق بے ہوش ہو جاتی ہے چہرے ڈھاپ لیتے ہیں اور اونگنے لگتے ہیں صبح نے جب سانس لیا سورج نے جھنڈا بلند کیا ہر نوجوان نے خوابگاہ سے سر اٹھایا اللہ بے ہوشوں کو ہوش دے دیتا ہے جماعت بر جماعت تابع فرمان ہو جاتے ہیں تعریف میں ناچتے ہوئے رقص کرتے ہوئے ناز کرتے ہوئے ربنا احییتنا یعنی کہ اے رب تو نے ہمیں زندہ کر دیا ریزہ ریزہ کھالیں اور ہڈیاں شہ سوار بنے ہوئے غبار اڑاتے ہوئے ادم سے وجود کی طرف تیزی سے چلیں گے قیامت میں شکر گزار بھی اور سرکش بھی اور یہاں مترجم نے ہاشیے میں لکھا ہے کہ سکرات الموت سے بے ہوشی تاری ہو جاتی ہے اور عالم برزخ میں روحوں پر غنودگی تاری ہو جاتی ہے صبح ہوتے ہی تمام انسان نیند سے بیدار ہو جاتے ہیں اسی طرح صبح قیامت آئے گی تو سب ہوش میں آ جائیں گے قیامت کے میدان میں سب بے ہوش ہوش میں آ کر جناب باری تعالی میں پہنچ جائیں گے حدیث میں سو کر اٹھنے کی دعا ہے اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے ایسا بھولا بن کر کر تُو کیوں انکار کرتا ہے کہ پہلے آدم میں تُو نے موہ نہ موڑا تھا تُو نے آدم میں اپنا پیر سکوڑ رکھا تھا کہ مجھے میری جگہ سے کون اٹھا سکتا ہے کیا تُو خدا کی کاریگری کو نہیں دیکھتا ہے کہ اس نے تیری پیشانی کے بال پکڑ کر کھینچ لیا یہاں تک کہ تجھے ان احوال میں مبتلا کر دیا جو تیرے گمان اور خیال میں بھی نہ تھے آدم ہمیشہ اس کے فرمان کے تابع ہے اے دیو کام میں لگ جا سلمان علیہ السلام زندہ ہے یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ روح نے حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں آنے سے پہلے بھی انکار کیا تھا ازل میں روح جسم میں آنے کو آمادہ نہ تھی مجبوراں روح کو جستِ انصری اختیار کرنا پڑا اور احوال دنیا میں مبتلا ہونا پڑا بڑے بڑے اہدوں کی کاوش انسان اگمی انسان مال حاصل کرنے کے لئے کرتا ہے جس کی وجہ افلاس کا خوف ہوتا ہے جو بقدر اللہ ہے تو گویا انسان کا احدے حاصل کرنا اللہ سے لرزنا ہے اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے ادم ہمیشہ اس کے فرمان کے تابع ہے اے دیو کام میں لگ جا سلمان علیہ السلام زندہ ہے دیو طالابوں جیسے لگن بنا رہا ہے طاقت نہیں ہے کہ انکار کرے یا جواب دے دے تو اپنے آپ کو دیکھ خوف سے کیسا کانپ رہا ہے ادم کو بھی ہمیشہ لرزا سمجھ اگر تو بڑے اہدوں پر دس درازی کر رہا ہے یہ بھی ڈرہی کی وجہ سے ہے کہ تو مشقت اٹھاتا ہے خدا خوبتر کے عشق کے علاوہ جو کچھ ہے اگر شکر خوری بھی ہے وہ جانکنی ہے جانکنی کیا ہے موت کی جانب چلنا ہے آبِ حیات کو حاصل نہ کرنا ہے مخلوق کی نگاہیں موت کی مٹی کی طرف ہیں آبِ حیات میں سینکڑوں شک کرتے ہیں کوشش کر کر کہ سو گمان نوے بن جائیں رات کو سفر کر اگر سو گیا رات چلی جائے گی اندھیری رات میں اس دن کی تلاش کر لے تاریکی کو ختم کر دینے والی اکل کو رہنما بنا کالی رات میں بہت نیکیاں ہوتی ہیں آبِ حیات اندھیرے میں ہوتا ہے سونے سے سر کب اٹھایا جا سکتا ہے غفلت کے ایسے سو بیج بو کر مردے کسی نید حرام لک میں پیارے بن گئے جناب سو گئے اور رات کا چور کام میں لگ گیا یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ مشہور ہے کہ آبِ حیات تک پہنچنے میں بہت سی تاریکیوں سے گزرنا پڑتا ہے یعنی رات کے اندھیرے میں آبِ حیات تلاش کر اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے تو نہیں جانتا کہ تیرے دشمن کون ہیں ناری خاکیوں کے وجود کے دشمن ہیں آگ پانی اور اس کی پیداوار کے دشمن ہیں آگ پانی اور اس کی پیداوار کی دشمن ہے جس طرح پانی اس کی جان کا دشمن ہے پانی آگ کو بچھا دیتا ہے کیونکہ وہ آگ پانی کی پیداوار کی مخالف اور روشن ہے اس آگ کے علاوہ ایک شہوت کی آگ ہے جس کے اندر گناہ اور لغزش کی جڑ ہے بیرونی آگ پانی سے ٹھنڈی ہو جاتی ہے شہوت کی آگ جہنم تک لے جاتی ہے شہوت کی آگ پانی سے نہیں بچھتی ہے اس لیے کہ عذاب میں وہ دوزخ کا مزاج رکھتی ہے شہوت کی آگ کا کیا علاج ہے دین کا نور علاج ہے جس طرح تمہارا نور نور ایمان کافروں کی آگ کا بجھا دینا ہے اس آگ کو کیا چیز بجھا سکتی ہے خدا کا نور بجھا سکتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نور کو استاد بنا لے تاکہ تیرے نمرود جیسے نفس کی آگ سے تیرا لکڑی جیسا جسم نجات پا جائے شہوت وہ آگ ہے جو پورا کرنے سے کم نہیں ہوتی ہے وہ روکنے سے کم ہو جاتی ہے بغیر کسی چیز کے یہاں مترجم نے حاشے میں لکھا ہے کہ ناری مخلوق کے علاوہ شہوت کی آگ بھی انسان کی دشمن ہے اور فرزندانِ آپ کا مطلب ہے یعنی انسان جو نطفہ سے پیدا ہوتا ہے جس طرح دوزخ کی آگ پانی سے نہ بجھے گی اسی طرح شہوت کی آگ پانی سے نہیں بجھ سکتی ہے بلکہ دین کے نور کے ذریعے بجھے گی نمرود اس بادشاہ کا نام ہے جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دہکتی ہوئی آگ میں پھکوا دیا تھا اور وہ آگ ان پر گلزار بن گئی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نور آگ کے بجھ جانے کا سبب بنا تھا شہوت کو روکو گے تو رکے گی اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے تو آگ پر ایندھن کب تک رکھے گا ایندھن ڈالنے والے سے آگ کب بجھ سکتی ہے جب تو ایندھن ہٹا لے گا آگ مردہ ہو جائے گی اس لیے کہ پرہیزگاری نے آگ پر پانی ڈال دیا ہے یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ شہوت اور اس کے تقاضے کو پورا کرنے کی مثال آگ اور ایندھن کی ہے جس قدر شہوت کا تقاضہ پورا کروگے شہوت میں اضافہ ہوگا اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے خوبصورت چہرہ آگ سے کب سیا ہوتا ہے اس لیے کہ اس نے دلوں کی پرہیزگاری کا غازہ لگا لیا ہے آگ پاک لوگوں کو نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے کڑے کرکٹ سے دریہ کب چھپ سکتا ہے جس نے خدائی تریاک کھا لیا اگر وہ زہر بھی کھا لے تو اس کو مردہ نہ کہہ اگر تجھ سے طبیب کہے کہ اے کمزور مریض شہد سے پرہیز کر خبردار اے ہوشیار اے بیمار اگر تُو نادانی سے اس کو جواب دے کہ تُو بلا خوف و خطر کیوں کھا رہا ہے مہربان طبیب دل دل میں تجھے کہے گا تُو نے بے وقوفوں کی طرح غلط قیاس کیا ہے چشمے کے پانی کو دیکھ بہاؤ سے اور بڑھ گیا مٹکے کے پانی کو دیکھ پینے سے مٹکہ اوندھا ہو گیا کھانا بیمار کو زیادہ بیمار بنا دیتا ہے جو صحت مند ہے اس کو زیادہ صحت مند بنا دیتا ہے کھانا تجھ میں آگ کی طرح بیماری بڑھا دے گا خبردار ایندھن کو آگ کا یار نہ بنا ان دونوں آگوں سے تیرا گھر برباد ہو جائے گا زندہ جسم ان سے مردہ ہو جائے گا مجھ میں اگر آگ ہے تو وہ نور جیسی ہے صحت کی آگ جسم میں سرور بڑھاتی ہے یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ نہیں جلا سکی اسی طرح آتش نفس سے پاک لوگ محفوظ رہتے ہیں جو کامل ہو گئے ہیں ان کو جائز لذتیں مذر نہیں ہوتی ہیں ابتدائی مجاہدوں میں ان کا ترک مناسب ہے مریض کو شہد مذر ہو سکتا ہے طبیب کو مذر نہیں ہے اسی طرح شیخ کامل لذائز دنیاوی کا استعمال کر سکتا ہے مبتدی کے لئے مناسب نہیں ہے شیخ کامل کی مثال جاری چشمہ کیسی ہے اور مبتدی خم جیسا ہے اگر بیمار غزہ کھائے گا بیماری میں اضافہ ہوگا صحت مند کھائے گا تو قوت بڑھے گی اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے صحت کی آگ جب جسم میں بڑھتی ہے جسم کے نقصان کے بغیر سو گونہ مفید ہوتی ہے اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے آتش افتادن در شہر در زمانے امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں شہر میں آگ لگنا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں آگ لگ گئی جو پتھروں کو سوکھی لکڑیوں کی طرح جلا رہی تھی تعمیرات اور گھروں میں لگ گئی یہاں تک کہ پرندوں کے پروں اور گھونسلوں میں جا لگی آدھے شہر کو آگ کے شولوں نے گرفت میں لے لیا پانی اسے خوف زدہ تھا اور تعجب کر رہا تھا یہاں مترجم نے حاشے میں لکھا ہے کہ پانی خوف زدہ تھا اور تعجب کر رہا تھا کہ اس سے آگ کیوں نہیں بجھ رہی ہے اور یہاں حاشہ ختم ہوتا ہے پانی اور سرکہ کی مشکیں ڈال رہے تھے اہوشمند انسان آگ پر آگ دشمنی سے لپتیں بڑھاتی تھی اس کو اللہ تعالی کی قدرت سے مدد پہنچ رہی تھی آگ جوش سے بڑھ رہی تھی اس کو بے پایاں قدرت سے مدد پہنچ رہی تھی لوگ جلدی سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے کہ ہماری آگ پانی سے نہیں بجھ رہی ہے انہوں نے فرمایا یہ آگ خدا کے قہر کی نشانیوں میں سے ہے تمہارے بخل کی آگ کا شولہ ہے پانی کو چھوڑو اور روٹیاں تقسیم کرو بخل سے توبہ کرو اگر تم میرے ہو لوگوں نے کہا کہ ہم نے تو دروازے کھول دیے ہیں ہم تو سخی اور جوامرد چلے آتے ہیں انہوں نے فرمایا تم نے روٹی رواج اور عادت کی وجہ سے دی ہے خدا کے لئے ہاتھ نہیں کھولا ہے یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ عرب میں گھروں میں پانی اور سرکہ کے مٹکے ہوتے تھے غریبوں اور مسافروں کے لئے ہمارے دروازے کھلے ہوئے ہیں تمہاری مہمان نوازی بطور عادت ہے بطور عبادت نہیں ہے اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے انہوں نے فرمایا تم نے روٹی رواج اور عادت کی وجہ سے دی ہے خدا کے لئے ہاتھ نہیں کھولا ہے فخر اور شان و شوکت اور خود نمائی کے لئے دیا ہے نہ کہ خوف خدا اور پرہیزگاری اور نیازمندی کی وجہ سے مال بیج ہے ہر شور زمین میں نہ ڈال تلوار کو کسی ڈاکو کے ہاتھ میں نہ دے دینداروں اور دشمنوں میں فرق کر اللہ تعالیٰ کا مقرب تلاش کر اس کا ہم نشین بن ہر شخص نے اپنی قوم پر عصار کیا ہے جناب سمجھتے ہیں کہ آپ نے بڑا کام کیا ہے اور یہاں نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا انبان ہے قصہ خیو اند داختن خسم در روح امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ او انداختن امیر المومنین علی رضی اللہ عنہ شمشیر از دست یعنی امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مو پر ایک دشمن کے تھوک دینے کا قصہ اور امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ہاتھ سے تلوار پھینک دینا حضرت علی رضی اللہ عنہ سے عمل کا اخلاص دیکھ اصد اللہ کو کھوٹ سے پاک سمجھ جہاد میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک پہلوان پر قابو پا لیا جلد تلوار نکالی اور لپکے اس نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے موں پر تھونک دیا جو ہر نبی اور ولی کے لیے باعث فخر ہیں اس نے اس چہرے پر تھوکا کہ چاند اس کے سامنے سجدہ گاہ میں سجدہ کرتا ہے ہر ولی اور ہر برگزیدہ کے لیے باعث فخر علی رضی اللہ عنہ نے اپنے غصے کی آگھ کو بجھا دیا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فوراں تلوار ڈال دی اور اسے لڑنے میں سستی برتی وہ جنگجو اس عمل سے حیران ہو گیا اور بے موقع افو اور شفقت کرنے سے حیران ہو گیا یہاں مترجم نے حاشے میں لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا چہرہ چاند کے لیے بھی باعث تعظیم ہے لیکن اس پہلوان نے یہ گستاخی کی اور یہاں مترجم کا حاشے ختم ہوتا ہے اس نے کہا کہ آپ نے مجھ پر تیز تلوار اٹھائی پھر کس وجہ سے آپ نے پھینک دی مجھے چھوڑ دیا آپ نے وہ کیا دیکھا جو مجھ سے لڑنے سے بہتر تھا یہاں تک کہ آپ میرا شکار کرنے میں سست ہو گئے آپ نے وہ کیا دیکھا کہ اس طرح آپ کا غصہ فرو ہو گیا یہاں تک کہ وہ بجلی چمکی اور واپس ہو گئی آپ نے وہ کیا دیکھا کہ اس کے دیکھنے کے عقص سے میرے دل اور جان میں شولہ نمودار ہو گیا آپ نے وہ کیا دیکھا وہ کون او مکان سے برتر تھا جو جان سے بھی پیارا تھا اور آپ نے میری جان بخشی کر دی بہدری میں آپ شیر خدا ہیں مروت میں کوئی کیا سمجھ سکتا ہے کہ آپ کیا ہیں یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ اس چیز کے اثر سے میرے دل میں بجلی کون گئی ہے وہ جنگل بیابان تھا جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل پر آسمان سے عبر بھی آیا اور منو سلوہ بھی اترا تھا معمولی عبر تو بارش برسا کر گہوں پیدا کر دیتا ہے جس سے محنت اور مشقت کر کے انسان نفع اندوز ہوتا ہے موسیٰ علیہ السلام کے عبر کے ساتھ بغیر محنت کے منو سلوہ اترا تھا اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے مروت میں آپ موسائی عبر ہیں میدان تیا میں جس کی وجہ سے بے نظیر روٹی کا خوان آیا عبر گہوں عطا کرتے ہیں جس کو محنت سے لوگ پکارتے ہیں اور شہد کی طرح میٹھا کر لیتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عبر نے رحمت کا پر کھولا پکا پکایا اور میٹھا کھانا بغیر محنت کے عطا کیا کرم خداوندی سے پختہ کھانا کھانے والوں کے لیے اس کی رحمت نے عالم میں جھنڈا بلند کر دیا چالیس سال تک وہ وظیفہ اور وہ عطا امیدواروں سے ایک روز بھی کم نہ ہوا پھر بھی وہ کمینہ پن سے اٹھ کھڑے ہوئے گندنا اور کہو اور ساغ کی خواہش کرنے لگے حرس کی وجہ سے سب نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا سبزی اور ککڑی اور مسور اور لحسن اور پیاس چاہیے ان کی اس گداگری اور حرس اور تمہ کی وجہ سے آسمان سے من اور سلوہ بند ہو گیا احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو شرفہ میں سے ہے اس کے لیے وہ کھانا قیامت تک باقی ہے چونکہ میں اپنے پروردگار کے پاس رات گزارتا ہوں صاف آیا ہے وہ کھلاتا ہے اور پلاتا ہے حریرہ سے کنایا ہے چون ابی تو عند ربی فاش شد یتعمو و یس کی کنایت زاش شد اس کو بغیر کسی تعویل کے مان لے تاکہ تیرے حلق میں شہد اور دودھ کی طرح آئے اس لیے کہ تعویل کرنا خدا کی بخشش کو رد کر دینا ہے کیونکہ وہ حقیقت کو غلط سمجھ رہا ہے وہ غلط سمجھنا اس کے عقل کی کمزوری کی وجہ سے ہے عقلِ کل مغز ہے اور عقلِ جز چھلکا ہے یہاں مترجم نے حاشی میں لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ابی تو عند ربی یتعمنی و یسقینی میں اپنے رب کے پاس رات گزارتا ہوں وہ مجھے کھلاتا ہے اور مجھے پلاتا ہے ہر رقیق غزہ جو پی جائے اس کو عاش کہا ہے تعویل کا مطلب ہے کہ کسی کلام کے ظاہری معنی چھوڑ کر کوئی دوسرے معنی مراد لینا اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے اتنا اپنی تعویل کر حدیثوں کی تعویل نہ کر دماغ کو برا کہہ نہ کہ باغ کو اے علی جو تم کے مجسمِ عقل و نظر ہو جو کچھ تم نے دیکھا ہے اس میں سے کچھ بتا دو آپ کی بردباری کی تلوار نے ہمیں قتل کر ڈالا آپ کے علم کے پانی نے ہماری مٹی کو پاک کر دیا بتائیے میں سمجھا کہ یہ خدای رازوں میں سے ہے اس لیے کہ بغیر تلوار کے قتل کرنا اسی کا کام ہے وہ بغیر اوزار اور ہاتھ کے سانے ہے اور ان وہ ان قیمتی تحفوں کا عطا کرنے والا ہے ہوش و حواظ کو لاکھوں روحیں عطا کر دیتا ہے اس طرح کے دونوں آنکھوں اور کانوں کو خبر بھی نہیں ہوتی ہے روح کو لاکھوں شرابیں پلا دیتا ہے اس طور پر کہ اے نوجوان موہ کو خبر بھی نہیں ہوتی ہے اے عرش کے باز بہترین شکار کرنے والے بتائیے آپ نے اس وقت خدا کی جانب سے کیا دیکھا آپ کی نگاہ غیب کا ادراک کیے ہوئے ہیں حاضرین مجلس کی آنکھیں سلی ہوئی ہیں ایک وہ ہے جو چاند کو صاف دیکھ رہا ہے ایک وہ ہے جو دنیا کو تاریخ دیکھ رہا ہے ایک وہ ہے جو تین چاند یکجہ دیکھتا ہے یہ تینوں شخص ایک جگہ مستغرک ہوئے بیٹھے ہیں یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ ذات حق چاند کا مطلب ہے ذات حق سائل نے یہاں مشاہدہ حق کے مختلف مرتبوں کا ذکر کیا ہے ایک مشاہدہ حق جس کو جمع بھی کہتے ہیں دوسرے مشاہدہ خلق جس کو فرق کہتے ہیں تیسرے حق اور خلق کے مجموعے کا مشاہدہ جس کو جمع الجمع کہتے ہیں اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے تینوں کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں اور تینوں کے کان تیز ہیں تجھ سے متعلق ہیں اور مجھ سے متنفر ہیں یہ غیبی جادو ہے عجیب مخفی معاملہ ہے تیرے لیے بھیڑیے کا نقش ہے اور میرے لیے یوسفی نقش ہے عالم اٹھارہ ہزار ہیں بلکہ اور زیادہ یہ اٹھارہ ہزار ہر نظر کے قابو میں نہیں ہیں اے علی مرتضی راز کھول دیجئے اے وہ ذات جو بدقسمتی کے بعد خوش نصیبی بن گئی ہے یا تو آپ بتائیے کہ جو کچھ آپ کی عقل نے سمجھا ہے یا میں بتاتا ہوں جو مجھ پر منکشف ہوا ہے آپ کی ذات سے مجھ پر منکشف ہو گیا ہے چھپاتے کیوں ہیں آپ تو بغیر کہے چاند کی طرح نور پاشی کرتے ہیں آپ چھپاتے کیوں ہیں آپ ہی مجھ پر واضح ہو گیا ہے آپ تو چاند کی طرح بغیر بات کہے روشنی پھیلاتے ہیں لیکن اگر چاند کی ٹکیا بول پڑے تو مسافروں کو جلد راستے پر لے آئے غلطی اور بھول سے وہ محفوظ ہو جائیں چاند کی آواز چھلاوے کی آواز پر غالب ہو جائے یہاں مترجم نے حاشی میں لکھا ہے کہ یعنی وہ نور جو آپ پر منکشف ہوا ہے اس کا عقس مجھ پر بھی پڑا ہے مسافر جو چاند سے رہنمائی حاصل کرتا ہے اس کو رات کا مسافر کہا ہے اور چھلاوہ وہ مشہور ہے کہ وہ راستے سے بھٹکا دیتا ہے اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے جب چاند بغیر بولے رہنما ہوتا ہے اگر بولے تو نور علا نور بن جائے جبکہ آپ علم کے شہر کا دروازہ ہیں جبکہ آپ بردباری کے سورج کی شوا ہیں اے دروازے دروازے کی جستجو کرنے والے کے لئے کھلا رہ تاکہ تیری وجہ سے چھل کے مغز کے مرتبہ میں پہنچ جائیں یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ چاند بغیر بولے رہنمائی کرتا ہے اگر بولنے لگے تو مزید رہنمائی کرنے لگے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے انا مدینة العلم و علی بابہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہیں مشاہدہ حق کے لئے دروازہ کا کھلنا ہی ضروری نہیں ہے کائنات کے ہر ہر ذرے میں اس کا مشاہدہ ہو سکتا ہے لیکن پھر بھی دیدبان کی ضرورت ہے جیسا کہ اگلے شیر میں فرمایا ہے جو دروازہ اسی لئے بنایا گیا ہے کہ آنے والے اس سے داخل ہوں وہ بند نہیں کیا جاتا ہے شیخ کامل کے ذریعے سے اتمنان حاصل ہوگا کہ ہر ذرے کے ذریعے مشاہدہ ہو سکتا ہے اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے جب دروازہ کھلتا ہے حیران ہو جاتا ہے امید اور تمہ کا پرندہ پرواز کرنے لگتا ہے ایک نواقف کو اچانک ویرانہ میں خزانہ مل گیا اس کے بعد وہ ہر ویرانے کی طرف دوڑتا ہے جب تک ایک درویش سے تجھے موتی نہ مل جائے تو دوسرے درویش سے موتی کپ ڈھونڈے گا تیرا خیال سالوں میں بھی اپنے پیر سے دوڑے گا تو اپنی ناک کے نتھنوں سے آگے نہ بڑھے گا جب تک تیری ناک میں غیب کی خوشبو نہ آئے بتا ناک کے علاوہ تجھے کچھ نظر آئے گا یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ مشاہد کو کیفیت حیرت لاحق ہوتی ہے اور وہ مزید انکشاف کے لئے کوشش کرتا ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسا کہ کسی کو ایک خزانہ مل جائے تو وہ شوق میں جنگلوں میں مزید خزانوں کی تلاش کرتا ہے شیخ کامل کے بغیر محض ذاتی جد و جہد سے کمال حاصل نہیں ہوتا ہے غیب سے مناسبت شیخ کامل کے ذریعے ہو سکتی ہے اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے سوال کردن از امیر المومنین علی رضی اللہ عنہ کہ چھوم بوت کے برخون ہمچو منی مظفر شدی اور شمشیر از دست انداختی او میران کشتی یعنی امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ سے دریافت کرنا کہ یہ کیا ہوا کہ مجھ جیسے کہ قتل پر آپ قابو پا گئے اور آپ نے ہاتھ سے تلوار پھینک دی اور مجھے قتل نہ کیا اس نو مسلم ولی نے کہا حضرت علی رضی اللہ عنہ سے لذت اور سرمستی کی حالت میں کہ اے امیر المومنین فرمائیے تاکہ روح جسم میں وجد کرے پیٹ کے بچے کی طرح ساتوں ستارے ایک مدت تک پیٹ کے بچے کی باری باری خدمت کرتے ہیں اے جان جب یہ وقت آتا ہے کہ پیٹ کے بچے میں روح آ جائے اس وقت سورج اس کا مددگار بنتا ہے جب پیٹ کے بچے کی پیدائش کا وقت آ جاتا ہے تو وہ ستارے سے سورج کی جانب آ جاتا ہے یہ پیٹ کا بچہ سورج کی وجہ سے حرکت میں آتا ہے چونکہ آفتاب جلد اس کو روح بخشتا ہے اس پیٹ کے بچے نے دوسرے ستاروں سے سورت کے علاوہ کچھ نہ پایا اس طرح جب تک کہ اس پر سورج نہیں چمکا کس راستے سے اس کو تعلق پیدا ہوا رحم میں رہتے ہوئے خوبصورت آفتاب سے یہاں مترجم نے حاشے میں لکھا ہے کہ وہ شخص جو کافر کے گھر میں پیدا ہوا اور پھر مسلمان ہوا ہو اس کو نومسلم کہا ہے ماں کے پیٹ میں بچہ کی تدبیر اور نشو نمہ میں مختلف ستاروں کا دخل ہوتا ہے روح پڑھنے کے وقت سورج مدبر بنتا ہے جس کی وجہ سے بچے میں روح حیوانی آ جاتی ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو سورج قرار دے کر جنین ایمانی میں روح پیدا کر دینے کی تمنا کا اظہار ہے سورج کے علاوہ دوسرے ستارے صرف جسمانی نشو نمہ کی تدبیر کرتے ہیں ماں کے پیٹ کے بچے کو جنین کہا ہے اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے اس مخفی راستے سے جو ہمارے ادراک سے دور ہے آسمان کے سورج کے بہت سے راستے ہیں وہ راستہ ہے کہ سونا اسے غزہ حاصل کرتا ہے وہ راستہ ہے کہ اسے پتھر یا کود بن جاتا ہے وہ راستہ ہے کہ لال کو سرخ بناتا ہے وہ راستہ ہے کہ جو نعل کو برق عطا کرتا ہے وہ راستہ ہے کہ میووں کو پکاتا ہے وہ راستہ ہے کہ حیران کو دل عطا کرتا ہے بتائیے اے پر کھلے ہوئے باز جو بادشاہ اور اس کی کلائی پر صدھایا ہوا ہے بتائیے اے انکا کو شکار کرنے والے شاہی باز اے بغیر سپاہیوں کے تنہا لشکر کو شکست دینے والے آپ تنہا ایک امت ہیں ایک ہیں اور لاکھوں ہیں بتائیے اے وہ کہ خادم آپ کے باز کا شکار ہے قہر کی جگہ یہ مہر کس وجہ سے ہے ازدہے کو چھوڑ دینا کس کا طریقہ ہے اور یہاں مترجم نے حاشی میں لکھا ہے کہ سورج کائنات میں بہت سی راہوں سے اثر انداز ہے یہ مخفی راہ جس سے وہ ماں کے پیٹ کے بچے پر اثر انداز ہے ہم حواس کے ذریعے اس کا ادراک نہیں کر سکتے ہیں یہی وہ راستہ ہے کہ سورج کان میں سونے کی پرورش کرتا ہے اسی راہ سے اس کے ذریعے پتھر یاقود بن جاتا ہے لعل میں سرخی اسی راہ سے آتی ہے گھوڑے کے نعل میں رگڑ کے وقت اسی راہ سے سورج کی تاثیر ہوتی ہے جس سے آگ پیدا ہو جاتی ہے میووں کی پختگی سورج کی تاثیر سے ہے باشا کا مطلب ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے قرب الہی کی طرف اشارہ ہے اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے جواب دادن امیر المومنین علی رضی اللہ عنہ کہ بسبب افغندن شمشیر از دست چہ بود در آن حالت یعنی امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ کا جواب دینا کہ اس وقت تلوار کو ہاتھ سے پھینک دینے کا سبب کیا تھا فرمایا میں اللہ تعالی کے لئے تلوار چلاتا ہوں میں خدا کا بندہ ہوں اپنے جسم کا غلام نہیں ہوں میں اصد اللہ ہوں خواہش نفسانی کا شیر نہیں ہوں میرا فیل میرے دین پر گواہی دے گا جنگ میں کنکریاں تونے نہیں پھینکیں جبکہ پھینکیں ما رمیتا اد رمیت میں تلوار کی طرح ہوں اور چلانے والا سورج ہے راستے سے میں نے اپنا سامان ہٹا لیا خدا کے غیر کو میں نے مادوم سمجھ لیا یہاں مترجم نے حاشے میں لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کیلئے قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے کہ ابراہیم تنہا ایک قوم تھے سامپ کو تو مار ڈالنا چاہیے اس کو بھاگنے کا راستہ نہ دینا چاہیے تو آپ کو چاہیے تھا کہ مجھ جیسے دشمن کو قتل کر ڈالتے میرا جہاد حضرت علی نے فرمایا میرا جہاد صرف اللہ کے لیے ہے ما رمیتا کا مطلب ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر میں کفار کی طرف ایک مٹھی کنکریاں پھینکیں جس سے کفار سراسیمہ ہو گئے قرآن میں فرمایا گیا کہ وہ تمہارا پھینکنا نہ تھا ہمارا کام تھا جس کی یہ تاثیر ہوئی اللہ تعالی جب بندہ کوئی کام اللہ کے این مرضی کے مطابق کرتا ہے تو اس کام کو اللہ کی طرف منصوب کر دیا جاتا ہے اللہ تعالی کے معاملے میں میری کوئی ذاتی غرض نہیں ہے اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے میں سایا ہوں سورج سے کب جدا ہوں میں دربار کا دربان ہوں اس کے لیے پردہ نہیں ہوں جبکہ میں وسال کے موتیوں سے جڑی ہوئی تلوار ہوں میں جنگ میں زندگی دیتا ہوں قتل نہیں کرتا ہوں میری تلوار کے جوہر کو خون نہیں چھپا سکتا ہے میرے عبر کرم کو ہوا جگہ سے کب ہلا سکتی ہے میں تنہا نہیں میں تنکہ نہیں ہوں سبر اور علم اور انصاف کا پہاڑ ہوں تیز ہوا پہاڑ کو کب ہلا سکتی ہے یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ میں بالکل خدا کے تابع ہوں جس طرح سایہ سورج کے تابع ہے دربان جس کا کام دربار تک پہنچانا ہے بادشاہوں کے تلواروں میں موتی جڑے ہوئے ہوتے ہیں میری تلوار کا زیور خدا کا وسال ہے میرے جہاد کا مقصد اصلی قتل کرنا نہیں ہے بلکہ راہ حق دکھا کر جعوید زندگی دینا ہے اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے جو ہوا سے جگہ سے ہل جائے وہ تنکہ ہے اس لیے کہ ناموافق ہوائیں تو بہت ہیں غصے کی ہوا اور شہوت کی ہوا ہرس کی ہوا اس شخص کو جنبش دیتی ہے جو دیندار نہ ہو ہرس کی ہوا اور کینے کی ہوا حبس کی ہوا اس کو اڑا لے گئی جو نیاز مند نہ تھا تکبر کی ہوا اور غرور کی ہوا اور سبک سری کی ہوا اس کو اڑا لے گئی اس لیے کہ وہ اہل علم میں سے نہ تھا میں پہاڑ ہوں اور میرا وجود اس کی بنیاد ہے اگر میں تنکہ بنوں تو میرے لیے ہوا اس کی جانب سے ہے اس کی ہوا کے بغیر میرا جھکاؤ نہیں ہوتا ہے عشق الہی کے علاوہ میرا کوئی پیش رو نہیں ہے اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ میں علم اور بردباری کا پہاڑ ہوں اور میرا وجود اس حلم کی جڑ اور بنیاد ہے اللہ کی ہوا کے لیے میں بمنزلہ تنکہ کے ہوں اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے غصہ بادشاہوں پر حکمران ہے اور ہمارا غلام ہے میں نے غصے پر زین اور لگام کس دیا ہے میری بردباری کی تلوار نے میرے غصے کی گردن کاٹ دی ہے مجھ پر اللہ کا غصہ مجسم رحمت بن گیا ہے میں نور میں غرق ہوں اگرچہ میرا جسم تباہ ہے میں باغ بن گیا ہوں اگرچہ میں ابو تراب ہوں جہاد میں جب ایک علت پیدا ہو گئی میں نے مناسب سمجھا کہ تلوار کو میان میں کر لوں تاکہ میرا نام حب للا میں ہو جائے تاکہ میرا مقصد بغضہ للا ہو جائے اب غضہ للا ہو جائے تاکہ میری بخشش اعطاء للا ہو جائے تاکہ میرا وجود امسکہ للا بن جائے میرا بخل کرنا اللہ کے لئے ہے اور میرا دینا اللہ کے لئے ہے میں مجسم اللہ کے لیے ہوں میں کسی کا غلام نہیں ہوں یہاں مترجم نے حاشے میں لکھا ہے کہ بادشاہوں پر حکمران ہے کہ غصہ بادشاہوں پر حکمران ہے میں نے اس کو قابو میں کر لیا ہے ایک بار حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے رنجیدہ ہو کر مسجد نوی کے کچھے فرش پر جا لیٹے پسینہ آیا تو زمین کی مٹی آپ کے بدن پر لگ گئی آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آن حضور نے مسجد میں پہنچ کر آپ کی کمر سے مٹی صاف کرنی شروع کی اور محبت سے فرمایا قم یا ابا تراب یعنی اے مٹی میں سنے ہوئے کھڑا ہو جا اس روز سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا لقب ابو تراب پڑ گیا حدیث شریف میں ہے یعنی جس شخص نے کسی سے محض اللہ کے لیے محبت کی اور اللہ کے لیے بغض کیا اور کسی کو محض اللہ کے لیے دیا اور محض اللہ کے لیے نہ دیا اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا یعنی ان کاموں میں اس کی ذاتی غرض شامل نہ ہو تو وہ خاصان خدا میں سے ہے اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے میں جو کچھ کرتا ہوں اللہ کے لیے ہے تقلید نہیں ہے خیال و گمان نہیں ہے آنکھوں دیکھی بات ہے میں غور و فکر اور اٹکل سے آزاد ہوں میں نے آستین اللہ کے دامن سے وابستہ کر دی ہے اگر میں پرواز کرتا ہوں تو مجھے اڑنے کی جگہ نظر آتی ہے اگر میں گردش کرتا ہوں تو مجھے گھومنے کی جگہ نظر آتی ہے اگر میں بوجھ اٹھاتا ہوں تو جانتا ہوں کہ کہاں تک اٹھانا ہے میں چاند ہوں اور میرے آگے سورج رہنما ہے یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے یعنی عمل کا یہ اخلاص لوگوں کی دیکھا دیکھی نہیں ہے بلکہ یہ میرا عین الیقین ہے قرب الہی کے نور کی وجہ سے میرا ہر کام علی وجہ البصیرت ہے میں ہر وقت اللہ تعالی سے نور کا قصد کرتا رہتا ہوں اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے مخلوق سے اس سے زیادہ کہنا مناسب نہیں ہے نہر میں سمندر کی گنجائش نہیں ہے عقلوں کے اندازے سے گر کر میں بات کہتا ہوں عیب نہیں یہی رسول کا طریقہ قار ہے میں غرص سے آزاد ہوں آزاد کی گواہی سنو اس لیے کہ غلاموں کی گواہی ایک جو کے بھی برابر نہیں غلام کی گواہی کی شریعت میں دعویٰ اور فیصلے کے وقت کوئی قدر نہیں ہے اگر ہزاروں غلام تیرے گواہ ہوں شریعت ان کو تنکے کا بھی ہموزن نہیں سمجھتی اللہ کے نزدیک نفسانی خواہش کا غلام زیادہ برا ہے رقیق بنائے ہوئے غلاموں سے اس لیے کہ وہ غلام ایک لفظ سے آقا سے آزاد ہو جاتا ہے اور وہ نفس کا غلام لذت میں جی کر سختی سے مرتا ہے شہوت کے غلام کی خلاصی نہیں ہے بجز اللہ تعالی کے فضل اور خاص انعام کے وہ ایسے کوئے میں گرا ہے جس کی تھاہ نہیں ہے وہ اس کی خطا ہے ظلم و زبردستی نہیں ہے اور یہاں مترجم نے حاشی میں لکھا ہے کہ جس قدر میں اپنے بارے میں کہہ چکا ہوں اس سے زیادہ کہنے کا موقع نہیں ہے بخاری شریف میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے منقول ہے یعنی لوگوں سے وہی باتیں کہو جو وہ سمجھ سکیں کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلا دیا جائے یعنی عوام کے لئے ناقابل فہم باتیں کرو گے تو ان باتوں کی تقزیب کر دیں گے میں اپنی ان باتوں پر دلائل تو قائم نہیں کرتا ہوں کیونکہ یہ ذوقی باتیں ہیں میں گواہی دیتا ہوں اور چونکہ میں آزاد ہوں آزاد شخص کی گواہی شریعت میں متبر ہوتی ہے جو خود اپنی جگہ دلیل ہوتی ہے غلام اور رقی کو اگر اس کا آقا انتہر کہ دے تو فوراں آزاد ہو جاتا ہے لیکن شہوت کا غلام موت تک غلام رہتا ہے اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے